سن لو حضور کی ملاد ہے یہ خدا کی قسم کتنے لوگ تھے جو پچیس تاریخ و چاند کو مر گئے ستہ ویس کو و اٹھائیس کو و انتیس کو مر گئے آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے اس سال پھر حضور کی ملاد کی خوشی منانے کے لئے واللہی لزیم آپ کتنے خوش قسمت ہیں سمجھنے ہیں آپ ماشاءاللہ ذرا پیار سے کہہ جو سبحان اللہ ناشتہ شیر پردوں کی رکو سجد تشہد قیام بنتے گئے رکو سجدے اور تشہد قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑتے گئے اور امام بنتے گئے جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے وہ قرآن میں جس کو اللہ کہتا ہے وہ نور بن کے آیا ہے وہ نور کیسا تھا تھوڑی سی بات سنیں نہ چیخنا ہے نہ چلانا ہے نہ ہنگاما ہے اگر کوئی سو گیا ہو تو اس کی نیند میں خلل بھی نہیں ڈالنا ہے کوئی سونے کی تیاری کرے تو اسے بھی اپنی گود میں سلا دیجئے کیونکہ حضور کا ذکر سن کے اگر سکون نہیں ملے گا تو پھر کب ملے گا لیکن جو جاگ رہے انہیں سونے مت دیجئے گا ٹھیک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل سے پوچھا تھا حضور رسولوں کے سردار اور جبریل فرشتوں کے سردار حضور نے جبریل سے پوچھا تھا اے جبریل تیری عمر کتنی ہے کیا پوچھا تھا ہنشی بولے بھائی تم کتنے سال کے ہو اے جبریل حضور نے پوچھا جبریل سے جو فرشتوں کے سردار تھے اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے جناب جبریل نے کہا حضور مجھے کچھ پتا نہیں ہے ہاں اتنا مجھے یاد ہے ستر ہزار سال کے بعد ایک تارہ عرش آزم کے نیچے چمکتا تھا کتنے سو گئے کیا بھائی ستر ہزار سال کے بعد ایک تارہ عرش آزم کے نیچے چمکتا تھا اسے میں نے بہتر ہزار مرتبے دیکھا ہے اور کوئی سمان اللہ کہہ سکتا ہے سمجھ گئے سمجھ گئے کیا سمجھے بڑے بڑے سائنس وادے نہیں سمجھ پائے حرم نہیں سمجھ پائے تو سن کے آپ کہہ سمجھ گئے کہ جبریل کی عمر کتنی ہے کلکولیٹ پھیل ہو جائے میرے بھائی بیٹری ہے نا موبائل کی وہ نیچے گر جائے گی اقل دراب ہو جائے گی بڑے بڑے سائنس دان حیران ہے کیا کہا جبریل نے جو ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبے چمکتا تھا اسے میں نے بہتر ہزار مرتبے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امام شریف کو ہلکا سا پیچھے کیا جناب جبریل حضور کے قدم پہ گر پڑے کہا اے مدینے والے آقا وہ جو ستارہ ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبے چمکتا تھا اسے میں نے بہتر ہزار مرتبے دیکھا ہے وہی ستارہ اس وقت آپ کی پیشانی پہ چمک رہا ہے سبحان اللہ 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 ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد سے پہلے سب سے پہلا انسان جو اللہ نے زمین پر بنا کے بھیجا اس کا نام کیا ہے جلی بولنا موچی بولے حضرتے یہ بچہ بولا ہے ماشاءاللہ یہ بچہ کہہ رہا ہے حضرتے یہ فشٹ میں نے اللہ نے سب سے پہلا آدمی اگر کوئی بنایا تو آدم علیہ السلام کو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے شیش میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تجھے زندگی میں کوئی مشکل آئے کوئی دقت پریشانی آئے تو محمد کے نام کا وسیلہ دینا سب لوگ بولیں صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے کوئی دقت آئے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کا وسیلہ دینا تو شیش علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو آپ پہلے آدمی ہیں آپ کو اللہ نے پیدا کیا آپ کو ابو الانسان انسان کا باپ کہا جاتا ہے آپ کو ابو البشر بشر کا باپ کہا جاتا ہے یہ محمد کون ہے آپ تو پہلے آدمی ہیں اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا میں آپ کا بیٹا ہوں یہ محمد درمیان میں کون ہے آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے میری بگڑی اسی نام نے بنائی ہے بلے ابو آپ کو کیسے پتا چلا آپ تو پہلے آدمی ہیں دنیا آپ کو ابو الانسان انسانوں کا باپ کہتی ہے ابو البشر بشر کا باپ کہتی ہے یہ محمد تو آدم علیہ السلام نے کہا سچ ہے میں انسانوں کا باپ ابو الانسان بشر کا باپ ابو البشر ہوں لیکن یہ محمد ابو الارواح روحوں کے باپ ہے میں چھپ ہوں دیکھوں کتنے دیر کے بعد آپ سبحان اللہ سب کہتے ہیں سو کہتے رہیے ہم ہی بہتے بہت رہا سا یہ محمد ابو الارواح روحوں کے باپ ہیں سمجھیں نہیں پھر بولے ابو آپ کو کیسے پتا چلا یہ کوئی محمد بھی ہے تو آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے شیس جب جنت میں میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا جس درخت کی پتھی پر میری نظر گئی میں نے دیکھا کہ وہاں اللہ کا نام لکھا تھا اس کے آگے محمد لکھا تھا میں سمجھ گیا تھا اللہ وہ جس نے دنیا بنائی محمد وہ جس کی وجہ سے بنائی یہی کائنات کی ڈلوری کا سبب ہے اسی کو وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں اللہ اکبر اے میرے بیٹے سنشیس ہم اور تم کیوں آئے ہیں آپ نے کیا کہا دیمہ والو کمیٹی والو بھائیو دوستو یار وہ دری چادر بچھا دو جلسہ شروع ہونے کا وقت ہو گیا کرسیاں لگا دو مہمان آنے والے ہیں پھولوں کی چادر لگا دو شورہ آنے والے ہیں آپ نے کہا کارپٹ بچھا دو اس مقدس ممبر پر اس مقدس جماعت کو دیکھنے کا وقت آگیا یار ذرا سا خوصورت شامیانے کنات لگا دو کیوں مہمان آنے والے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیسر علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے میرا بھی یہی کام تا تیرا بھی یہی کام ہے تیرے بعد جو اور نبی رسول آئیں گے ان کا بھی یہی کام ہے یوشہ بن نون ذلکفل سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام سارے نبی آئیں گے ان کا یہی کام ہے اپنی امت سے یہی کہیں گے اے لوگوں زمین کی پچھ کو برابر کر دو نبیوں کے سردار آنے والے ہیں راستے کی پنکنکلوں کو ہٹا دو حضور آنے والے ہیں درختوں کی پتیاں سجا دو اچھے کردار کے بی جگہ دو نبیوں کے سردار آنے والے ہیں وہی نور مصطفی صلی اللہ علیہ السلام میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کی پیٹ میں پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے آپ کی مردوں کی پیٹ میں صرف مردوں کی پیٹ میں پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے یہی پانی کا قطرہ جب وہ سنتِ رسول کے مطابق اپنی بیوی سے ملتا ہے تو یہی پانی کے قطرہ اس کی بیوی کے پیٹ میں جاتا ہے جسے رحمِ مادر کہتے ہیں اب جب وہ پانی کے قطرہ بیوی کے پیٹ میں گیا تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو اپنی گود اپنے ہاتھوں میں لے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہتے ہیں اے میرے مولا یہ وہ پانی کے قطرہ ہے جو دو میان بیوی کے ملنے سے ابھی آیا ہے باہر تو اس کا کیا کرنا ہے بچہ بنے گا کی خراب کرنا ہے اللہ فرماتا اس کو مجھے بندہ بنانا ہے بندی بنانا ہے یعنی بچے ہونے والے تو فرشتے کہتے ہیں اے میرے مولا تو اس پانی کے قطرے کو جو میرے ہاتھوں میں ہیں اس کو میں کس شہر کی خمیر سے مٹی سے گوندھوں یعنی اس کی قبر کہاں بنے گی تب اللہ کہتا ہے اس کی قبر دیہامہ میں بنے گی سلطان پر اکبر میں بنے گی اس کی قبر سراؤں میں الہباد میں بنے گی سمجھ رہے ہیں تو فرشتہ اس پانی کی قطرے کو اس قصبے کی قبرستان پر آ کر کے مٹی لے کے جاتا ہے اسی مٹی سے اس پانی کی قطرے کو گوندھتا ہے جب خوب گوندھ کر کے اسے تیار کرتا ہے تب اسے ماں کے پیٹ میں ڈال کے چار مہینے کے بعد اس کی انگلیوں کو ناک کانگلے کو پیٹ پچونی کو درست کرتا ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے اس کو سمجھ گئے کیا سمجھے اگر یہاں کسی کی موت واقع ہوئی ہے اسی قصبے کی قبرستان میں کوئی لیٹا ہوا ہے تو اس کے زمین پر آنے سے پہلے اس کی پیٹ باپ کی پیٹ سے نکلا ہوا پانی کے قطرہ اسی قبرستان کی مٹی میں پہلے گوندھا گیا ہے جہاں آج وہ لیٹا ہوا ہے سمجھ گئے بھئی تین چار منٹ کے بعد سمجھے درہا ہاتھوں کو اڑا کے بتاؤ بھئی سمجھ گئے ایک منٹ جزاکت اللہ شکریہ اب سنیں آپ سمجھ گئے یہ بتائیے اونچی آواز میں حضور کی قبر شریف کہاں ہے آواز نہیں آ رہی مدینہ شریف میں مدینہ پاک میں کہاں ہے مسجد نبوی شریف کے اس ایریے میں جس ایریے کو حضور نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک بیٹی میرے گھر تک یہ جو ایریہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے سبحان اللہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے حضور کی قبر شریف اسی ایریے میں بنی ہے جس ایریے کو حضور نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو یہ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ حضور کا خمین کس زمین کی مٹی سے بنا ہے اوچھی بولو کچھ کچھ سمجھے ایک آت پرسنڈ اب سنیں آپ جب یہی پانی کے قطرہ اپنے باپ کی پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے شکم میں جاتا ہے بچہ بن کے باہر آتا ہے ایسے ہی نسل آگے بڑھتی رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری قطرہ آبِ عشقِ مصطفیٰ جس میں حضور کا نور چھپا ہوا تھا جب وہ کسی نبی کسی رسول کی پیٹ میں آتا تھا تو پیشانی پر چمکتا تھا سب کو سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت مطلب نیکیاں زیادہ آپ کے پاس میں ہیں تو یہ سوچ کے بولئے کہ وہ بعد میں مجھے دے دیجئے گا نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یا تو آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کو اہمیت نہیں دی اللہ کا پاک نام ہے محفل میں ہو تو سواب بھی کماتے رہو ٹھیک ہے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ کمیٹی کے سارے لوگ بہت ہی دل جمعی کے ساتھ سنیں کیونکہ ان کی وجہ سے یہ بڑی بھیڑ جمع ہو گئی میں نے بھی نہیں سوچا تھا دیاماں میں اتنے لوگ کہاں سے آ جائیں گے لیکن پتا چلا یہ بڑی بستی ہے ماشاء اللہ لوگ کافی دور سے بھی آئے ہوئے ہیں اللہ قبول فرمالے سنیں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب کسی ان کے باپ دادا پردادا پردادا کے ابو پردادا کے ابو کے ابو کی پیٹھ میں آتا تھا تو ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا وہی نور آگے بڑھتا ہوا کہیں ادنان ادنان کے بعد کہیں فہر کہیں نظار کہیں لویک اور پھر کہیں کلاب کہیں قسائی کہیں عبد مناف تک پہنچا تھا وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبد مناف تک پہنچا یہ حضور کہ پردادا کے ابو کا نام ہے عبد مناف تھوڑی سی دو منٹ گفتگو ہے تف ہے ذرا سے سن لیں اب سمجھ لیں گے انشاءاللہ عبد مناف کی شادی ہوئی مکہ میں ان سے ایک سال دو سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس بیٹے کو حضور کے پردادا حضرت حاشم کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے اب وہی نور مصطفیٰ حضرت عبد مناف کی پیشانی سے نکل کر کے جناب حاشم کی پیشانی پہ چمکا جب حضرت حاشم کی پیشانی پہ نور محمدی چمکا بزنس کرنے کے لیے چار سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ شریف ہے وہاں سے ملک شام کا سفر کیا تو جاتے وقت مدینہ شریف میں آپ نے قیام کیا ایک بڑا مبارک خاندان تھا مدینہ شریف میں جس خاندان کو خاندان بنو نجار کہتے ہیں حضور کے پردادا نے اس خاندان کے قریب جا کے قیام کیا اس وقت اس خاندان کے پڑھے لکھے لوگوں نے حضور کے پردادا کی پیشانی پہ چمکتے ہوئے نور کو دیکھ لیا لالچ بڑھ گئی کاش یہ چمکتا ہوا نور میرے گھر میں آ جائے ان کے گھر میں ایک بڑی پیاری حسین لڑکی تھی جس کا نام تھا حضرت سلمہ لالچ بڑھی تو آفر کر دیا شادی کا کہا اے جناب حاشم اگر آپ کو دکت نہ ہو تو میری بیٹی ہے سلمہ اسے اپنے نکاح میں قبول کر لو اللہ کی مرضی ہی تھی جناب حاشم کا رشتہ مدینے میں اس خاندان میں ہوا جس خاندان کی لڑکیوں نے اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں دف بجا بجا کے استقبال کیا تھا اور نات کے یہ شیر پڑھے تھے تلعال بدرو وَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ الْوَدَاءِ وہی نسل مبارکہ ہے یہ ہشٹری ہے جناب حاشم کی شادی امی سلمہ سے ہوئی جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے ایک بستر پہ تو اللہ نے ان کی گود میں ایک چاند جیسا بیٹا دیا جسے دنیا حضرت عبد المطلیب کے نام سے جانتی ہے اونچی بولیں عبد المطلیب حضور کے بیٹ دادا ہیں حاشم پر دادا ہیں عبد المناف پر دادا کے ابو ہیں جناب عبد المطلیب نو سال تک مدینے میں تھے سبان اللہ کتنے سال تک اونچی بولیں نو سال تک مدینے میں تھے اور ان کے ابو حضرت حاشم بزنس کے لیے ملک شام گئے تھے اور غزہ شہر میں انتقال ہو گیا وہی ان کی تدفین عمل میں آئی اب نو سال کے بعد حضور کے دادا حضرت عبد المطلیب کو جب مدینے سے مکہ شریف آنے کا شرف ملا تو اپنے خاندان واپس آئے حضرت عبد المطلیب تو حضرت عبد المطلیب کی شادی مکہ شریف میں حضرت عمر نام کے عظیم شان شخصیت کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضور کی دادی کا نام فاطمہ ہے سبحان اللہ کہتے موشی بولو گے حضور کی دادی کا بھی نام فاطمہ ہے حضور کے سگے چچہرے بھائی مولا کائنات جن کے نکاح میں جو بیوی آئی وہ بھی حضور کی بیٹی اس کا بھی نام فاطمہ تھا علی کی بیوی کا بھی نام فاطمہ علی کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ علی کی ماں کا بھی نام فاطمہ علی کی نواسی کا بھی نام فاطمہ علی کے بیٹے شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں کا بھی نام فاطمہ بہت پیارا نام ہے جس کی اولاد نہ ہو وہ یہ دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے گا بیٹی دے گا تو اس کا نام فاطمہ کے نام پہ رکھوں گی یا رکھوں گا اللہ اسے ضرور اولاد دے گا انشاءاللہ دل سے بولے انشاءاللہ سنیں حضور کے دادا عبد المطلیب کی شادی حضرت فاطمہ بنت عمر سے ہوئی جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اب باری ہے پیدا ہونے کی حضور کے ابو کی حضور کے ابو کی پیدائش کا وقت ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلیب اور ان کی بیوی جناب فاطمہ جب اکٹھا ہوئی تو ان کے گھر میں ایک دو سال کے بعد ایک چام جیسا حسین بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے حضور کی ابو پیدا ہوئے حضرت محبت سے کہہ دیو سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اصل وارث آگئے ہیں یعنی یہ نور محمدی جو آدم علیہ السلام سے چمکتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اب اپنی اصل منزل پہ آ رہا ہے پیار سے کہہ دو سرکار کی آمد موچی بولیں سرکار کی آمد مرحبا جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ آیا عبداللہ جس گلی سے گزرتے تھے گلی مہکتی تھی پیچھے والے خاموش ہیں حضور کی ابو کی تعریف ہو رہی ہے کوئی خوش ہو یا نہ ہو حضور ضرور خوش ہوتے ہوں گے حضور کی ابو جس گلی سے گزرتے تھے گلیاں مہکتی تھی جس گھر بے قیام کرتے تھے وہ گھر کئی دنوں تک مہکتا تھا جس برطن کو چھو لیتے تھے وہ برطن مہکتا تھا جس پیڑ کے قریب سے گزرتے تھے وہ پیڑ اگر خوشک ہوتا تو ہرا ہو جاتا تھا درختوں کی پتیاں جھک جھک کے سلام کرتی تھی اور کہتی تھی اے عبداللہ مبارک ہو تیری پیشانی پہ نور محمدی چمک رہا ہے میرے آقا کے ابو کی شادی دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اسی مکہ شریف میں ایک عورت تھی مبارک اس کا نام تھا مخدومہ بررہ جس کے معنی ہوتے ہیں نیک کام کرنے والی ان کے شوہر کا نام تھا جناب وحب حضور غوث پاک نے فرمایا جس کی دعائیں قبول نہ ہوں حضور کی امی حضور کی ابو حضور کی نانی حضور کے نانا کے نام کے وسیلے سے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا حضور کی ماں کا نام تھا آمینہ ابو کا نام تھا عبداللہ نانی کا نام تھا جناب مخدومہ برہ اور حضور کے نانا کا نام تھا جناب وحب ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی امی کا نام سنگے سب سبحان اللہ نہیں بولتے بولو یا کرسیاں خالی کرو کرایہ زیادہ بڑھ رہا ہے بھائی سمجھ رہے ہیں اونچی بولو ذرا سا حضور کی ماں کا نام کیا تھا امی آمینہ نام تھا معلوم ہے کیا ہوا ایک دن مکہ شریف میں حضور کے ابو عبداللہ جا رہے تھے نور محمدی ان کی پیشانی سے چمک رہا تھا ایک لڑکی جو بڑی جادو گرنی تھی کاہنہ تھی بڑی تیز ترار دبنگ لڑکی تھی اس نے کہا اے عبداللہ قریب آؤ آپ قریب ہے تو اس لڑکی نے دیکھا کہ نور محمدی ان کی پیشانی پہ چمک رہا ہے اس نے کہا آپ مجھ سے شادی کرو گے تو جناب عبداللہ نے انکار کر دیا کہا نہیں نہیں میں تسے شادی نہیں کروں گا یا میرے گھر کے لوگوں کے جیسے مرضی ہوگی بے حق میں ربی جیسا ہوگا میں تو اس سے شادی نہیں کروں گا آپ گھر واپس آگئے معلوم ہے اتنا عظیم چہرہ اتنا حسین چہرہ حضور کے ابو کا چمکتا تھا اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر پاور حکومت تھی ایک کا نام تھا ایران کے بادشاہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویس دوسرے کا نام تھا اٹلی ہرقل اٹلی جسے روم کہتے ہیں یہ دو ہی بادشاہ تھے پوری دنیا پر جس کی حکومت تھی جب اٹلی کے بادشاہ کو پتا چلا کہ مکہ میں کوئی ایسا لڑکا ہے جس کا چہرہ اتنا چمکتا ہے کہ سورج بھی اس کے آگے پھیکا معلوم ہوتا ہے تو اٹلی کے بادشاہ نے اپنی خوبصورت بیٹی کا آفر رشتے کے لیے حضور کے ابو جناب عبداللہ کے پاس پیغام پھیجا آپ نے انکار کر دیا دوستوں نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرتے جناب عبداللہ کا جملہ سنو آپ فرماتے ہیں میں رشتہ کیوں کروں میری شادی تو ہو گئی ہے میری شادی تو ہو گئی ہے لوگوں نے کہا آپ کی شادی کہاں ہوئی ہے جناب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن خانے کعبہ کے سائے میں آرام کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا ارش آزم پر دیکھنا کتنے لوگ سبان اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کی عرش آزم پر میرا نکاح جناب وحب اور مخدومہ برہ کی ایک بیٹھی جناب بی بی آمینہ کے ساتھ ہو رہا ہے لوگوں نے خوشیاں منائیں اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ان کا رشتہ مخدومہ بی بی آمینہ سے ہو جانا چاہیے سمجھ گئے اب حضرت عبداللہ کی شادی حضور کی ماں امی آمینہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی اب وہ نور محمدی اپنے اصل سنٹرل پوائنٹ میں آنے والا ہے ذرا کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد سارے کام معی کروں گا آپ لوگ یہاں کیا کھاری بریانی کھانے آئے ہوئے لگائیں نعرہ ذرا حضور کی آمد آمد کی خوشی میں کھڑو کے لگائیں کھڑو کے لگائیں پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاءاللہ پتا تو چلے بھائی ذرا سے دور سے مورے دور سے مورے بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی مرحبہ 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 اللہ اللہ سلامت رکھے یہ بہت بڑا چینل ہے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ بہت دنیا کے سو سے زیادہ ملکوں کے لوگ جڑے ہوئے ان سے کیا یار بھائی صاحب بے زدی کرواؤ گئے گاؤں کی ہاں بولتے رہیے ورنہ آپ جانو بھائی آپ ایک کام جانے میں تو اپنے بھائی کی ساتھ تنہائی درہ پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے سرکار کی آمد مرحبہ مرحبہ سرکار کی آمد چھوٹا سا گاؤں ہے دہیامہ ہے یہ سراؤں یہ قریب میں لہواد ہے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں سن لے حضور کی پیدائش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا رشتہ حضور کی ماں امی آمینہ سے ہو گیا ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ میری ماں بہنیں بڑھے ہوئی ہیں جہاں وہ بھی تھوڑی سی زہمت ہوگی تکلیف ہوگی سن لیں امی آمینہ کہتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے نا تو خوب برکتیں ظاہر ہوئیں کہتی ہیں کبھی کبھی میں رسی اور ڈول لے کے رسی اور بالٹی لے کے کوئیں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی امی آمینہ فرماتی ہیں جیسے میں کوئیں پر جاتی تھی کہ دیکھوں پانی کتنا گہرا ہے مجھے پانی نکالنا ہے تو مجھے نکالنے کی نوبت ہی نہیں آنے پاتی تھی میرے چہرے کو دیکھ کر کے پانی خود بخود مچل کے اوپر آ جایا کرتا تھا اور کہتا آمینہ مبارک ہو تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار موجود ہے آمینہ مبارک ہو اللہ وہ برکتے ہیں کہ مجھے میرے کانوں میں درود کی آوازیں آتی تھی میرے کانوں میں نات کی آوازیں آتی تھی میرے کانوں میں مبارک بادیاں آتی تھی میں سو جاتی تھی مجھے اچھے اچھے خواب آتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کی گود میں دو مہینے ہوئے کوک میں گئے ہوئے کتنے بچہ پیدا ہوتا ہے نو مہینے میں یعنی حضور ابھی دو مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ سمجھ گئے ابھی دو مہینے کے چار مہینے کے بعد تو پھر وہ بچوں کی افضائش کا سسٹم شروع ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو میں نے آپ سے کیا کہا ایک بات اور بڑی مشہور ہے بعد میں میں شاء اللہ بتا دوں گا امی آمینہ کہتی ہے جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا دو مہینے کا ہوا اچھا آپ سے بتا دوں حضور کس مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں آئے اشارے کی بات کرتا ہوں ماں بیٹے ہوئے ہیں سامنے بھی در ادھر جس کو سمجھ میں آئے وہی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے جواب دے گا میں بتا دوں کی حضور اپنی ماں کے پیٹ میں کس مہینے آئے سمجھ گئے بتا دوں کہ کس مہینے اپنے باپ کی پیٹ سے اپنی ماں کے پیٹ میں آئے ہرا دوسرا آدمی صاحبی اولاد ہے وہ جانتا ہے کہ بچوں کی پیدائیس کا ششٹم کیا ہے بتا دوں رجب شریف کا مہینہ تھا کون سا مہینہ تھا اونچی بولو کوئی پوچھے آپ سے کہ حضور کس مہینے میں اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے باپ کی پشت سے آئے تو کیا بتاؤگے رجب شریف کوئی کونڈا والا مہینہ میں نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بولے ہاں رجب کے مہینے میں اپنے باپ کی پیٹ سے نکل کے اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تھے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر یہ بتا دیجئے وہ دن کون سا تھا دیکھے کیونے دن کون سا تھا تو فرماتے ہیں صوفی صاحب کی بلا وہ دن جمعہ کا تھا ایک نٹ صحیح صحیح میری بات کو اگر سمجھ گئے ہیں شادی شدہ لوگ تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کہ واقعی میری بات آپ نے سمجھا کی نہیں سمجھا بس جتنے لوگوں نے سمجھا وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے جو میں نے کہا سمجھ گئے ماشاء اللہ عدیم بھئی سمجھ گئے سب نہیں سمجھ گئے اشارے کی بات ہے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں سنیے آپ ہنسیے مدے کوئی کھیل کو نہیں بیٹھ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اپنی ماں کے پیٹ میں آئے دن کون سا تھا جمعہ کا تھا میں نے پوچھا صوفی صاحب سے وہ وقت کون سا تھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ وقت صرف اللہ کے ولیوں کو پتا ہے اس کو ظاہر کرنا باغی ہونے کی نشانی ہے ہاں جب وہ وقت ہر سال آتا ہے تو ہر ولی چاہے ماں کے پیٹ میں ہوں چاہے باپ کی پیٹ میں ہوں چاہے روحوں کی دنیا میں ہوں چاہے اپنی خانقاہ میں ہوں ہر ولی کی روح عدب سے کھڑی ہو کر حضور کی بارگاہ میں حدیعہ سلام پیش کرتی ہے جب وہ وقت آتا ہے حضور کی نور نور محمدی کے ٹرانسفر ہونے کا سمجھ رہے ہیں طرف محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دو مہینے کے اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں حضور کی ابو نے اپنی بیوی حضور کی ماں سے کہا اے میری بیوی آمنہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں بزنس کرنے کے لیے ایک ملک ہے جس کے دو نام ہیں ایک نام ہے ملک شام ایک نام ہے سیریا جس کی رازدھانی کو دمشق کہتے ہیں اسی دمشق شہر میں بڑے مخصوص بزرگوں کی صحابہ کی مزار شریف ہے اگر آپ نے ان کا نام سنا ہے تو سن کے سبحان اللہ کہہ دیجئے نہیں سنا ہے تو پہلی مرتبہ سن کے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک عظیم شان عاشق رسول کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی دمشق میں لیٹے ہوئے ہیں ایک صحابی ہے جن کو کون نہیں جانتا حضرت سیف اللہ جنہیں حضور نے خالد بن ولید ان کا نام ہے حضور نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا تھا اب بھی نہیں بولے تو اب تو بولیں گے ایک عظیم فاتح بیت المقدس اسی شہر میں ہے جنہیں حضور غوث آزم کی زیارت کی ہے بیت المقدس کو فتح کیا ہے جن کا انتظار لوگ ابھی بھی کرتے ہیں جنہیں دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے اسی شہر میں لیٹے ہوئے ہیں دمشق میں اور کہو تو چھپ کے سے بتا دو اسی شہر کی قریب میں قبرستان ہے جس قبرستان میں جنابِ حضرتِ امیرِ معاویہ لیٹے ہوئے ہیں ایک منٹ اگر سب سبحان اللہ بولنے کا وعدہ کر بتا دوں اسی قبرستان میں بلالِ حبشی بھی لیٹے ہوئے ہیں اسی قبرستان میں امامِ حسین کی سگی بیٹی مقدومہ سکینہ بھی آرام کر رہی ہیں اسی مبارک قبرستان میں امامِ حسین سرکار کی سگی بہن مقدومہ زینب آنو محمد کی ماں سبان اللہ سبان اللہ کربلا کے شیر خار شہیدوں کی ماں آنو محمد کی ماں جنابِ عبداللہ کی بیوی جنابِ جعفر کی بہو قبیلِ حاشم اور قریش کی بیٹی بھی قبیلِ حاشم اور قریش کی بہو بھی مقدومہ فاطمہ کی بیٹی امی خدیجہ کی نواسی مقدومہ زینب بھی اسی قبرستان میں آرام کر رہی ہیں خضور کے اببو نے اپنی بیوی امی آمنہ سے کہا اے میری بیوی آمنہ میں بزنس کرنے کے لیے ملکِ شام جانا چاہتا ہوں آپ نے اجازت دے دی کئی لوگ پورا گروپ نکلا ملکِ شام کے لیے ابھی حضور کی بیوی کی عمر بیسے کئی سال ہے حضور کے اببو کی عمر بھی زیادہ نہیں ہے بائیستویس سال عمر ہے حضور کے اببو ملکِ شام میں بزنس کر کے جب واپس آ رہے تھے تو واپسی کا جو راستہ تھا وہ مدینہ ہو کے مکہ آتا ہے سمجھ گئے بھائی وہ مدینہ ہو کے مکہ آتا ہے ابھی حضور کی اببو کی ماں کی شادی کو ایک سال بھی نہیں ہوئے حضور اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں تین چار مہینے کے ہیں ابھی پیدا ہونے میں پانچے مہینے باقی ہیں سمجھ رہے ہیں اس وقت حضور کے اببو جب واپس ہوئے مدینے سے مکہ آنے کے لیے تو مدینے ہی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی علاج کی ہے بڑے بڑے حکیموں کے پاس لیکن عجیب علب کی شان تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی ان کی طبیعت بالکل ٹھیک نہ ہوئی مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اببو کا بھری جوانی میں ابھی ایک سال بھی نہیں گزراتا شادی کو امی آمینہ بیوہ ہو گئی حضور کے اببو کا مدینے میں انتقال ہو گئی پوچھا گیا صوفیہ سے حضور کو اللہ نے یتیم بنا کے کیوں پیدا کیا صوفیہ کا جواب آیا اس لیے پیدا کیا یتیموں کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جو یتیم بن کے پیدا ہوا ہو یہ خالی پیٹ والے سمجھ سکتے ہیں کہ بھوک کسے کہتے ہیں یہ بھرا ہوا پیٹ یہ کیا سمجھے گا بھوک کسے کہتے ہیں اسپرائیڈ تھمسپ مازہ فروٹی پینے والے جن رات اپنی فرید سے نکال کہ یہ جانے یہ کیا جانے پیاس کسے کہتے ہیں سمجھ رہے یہ تو پیاسا ہی پیاسوں کے درد کو سمجھے گا میرے آقا کے ابو کا انتقال ہو گیا اب سنیں آپ جہاں انتقال ہوا وہ شہر مدینہ ہے وہ کہاں رہتے تھے کس کے ہاں انتقال ہوا اپنے دادی مخدومہ سلمہ جو جناب حاشم کے نکاح میں تھی ان کا وہ مائکہ تھا اسی خاندان میں ان کا انتقال ہوا باب السلام کی قریب میں ایک محلہ تھا جسے دارے نا بغہ کہتے ہیں اسی محلے میں حضور کے ابو کی قبر شریف بنائی گئی ٹھیک اب تھوڑی سی فائل پلٹتا ہوں میں نائنٹی تھرٹی سکس میں جب حضور کے شہر مدینہ شریف کی مسجد کو بڑھایا جا رہا تھا خدا کی قسم میرا دل بڑا خوش ہوا واللہ ہی لزیم کتنی محبت سے لوگ سن رہے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں بغداد شریف تیرہ اکٹوبر کو میں اجازت ہوتا آپ سب کا سلام غوث پاک کی بارگاہ پیش کروں گا واللہ ہی لزیم یاد آئیں گے میں آپ کی اس انداز محبت کو اپنی دائری میں لکھوں گا سرکار یا غوث پاک آپ کے دادا کا ذکر غریبوں کی بستی میں ہوا تھا گرمی بہت زیادہ تھی لیکن لوگ بیٹھے تھے آپ کے دادا کی محبت میں واللہ ہی لزیم میرا دل اندر سے واقعی بہت خوش ہے ورنہ لوگ کھیل کود کرتے ہیں یہ بچے یہ بزرگ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی ماں کا پیارا حلال دودھ ملا ہے ماں بھی خوش ہوئی ہوں گے کہ آپ میرے بچوں نے حق ادا کر دیا ذرا اور نیکیاں پہنچائیں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سرکار کی آمد حضور کے ابو کا انتقال کہاں ہوا تھا مدینے میں کہاں دفنائے گئے دار نابغہ میں نائنٹی تھرٹی سکس اس کو حضور کے شہر کی مسجد کی بڑھوتری ہو رہی تھی اچانک حضور کے ابو کی قبر کھل گئی سمجھ رہے ہیں حضور کے ابو کی قبر کھل گئی جب قبر کھل گئی تو البرحان نام کے کتاب میں علامہ سید سعید احمد صاحب فرماتے ہیں میں جب مدینے گیا تھا مصر ٹھیکے دار عبداللطیف نے کہا تھا جب حضور کے ابو کی قبر کھل گئی تھی تو دیکھنے کے لیے میں بھی گیا تھا دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے ابو کے کفن کے ایک دھاگے چمک رہے تھے یہی نہیں کوئی خاموش نہ رہے یہی نہیں فرماتے ہیں میں نے حضور کے ابو کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تھا آنکھیں اتنی چمکدار تھی اتنی چمکدار آنکھیں تو زندوں کے بھی نہیں رہا کرتی ہیں یہ اس وقت زمین پر آکے دنیا سے چلے گئے جب اللہ کی رسول پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھ رہے ہیں اور سنیں آلہ حضرت فادلہ مریلوی کے ایک خلیفہ جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے جن کا نام زیعودین مہاجر مدنی ہے یہ بھی اسی وقت ابرید گئی یہ بھی اسی وقت مدینہ شریف میں تھے ان کو پتا لگا حضور کے ابو کی قبر کھل گئی ہے تو دوڑے دوڑے یہ بھی گئے ہیں کہتے ہیں میں مدینہ کے بڑے مشہور لوگوں میں تھا مجھے موقع ملا حضور کے ابو کی پیشانی چومنے کا بولے 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 حضور کی ابو کی پیشانی چومنے کا مجھے موقع ملا تو جناب قطب مدینہ زیعودین مہاجر مدنی کہتے ہیں میں نے حضور کے ابو کی جب پیشانی چومی نام تو میری داڑھی کے یہ نیچے والے بال حضور کے ابو کے گال کا بوسا لے رہے تھے حضور کے ابو کے گال کو سہلا رہے تھے چوم رہے تھے مطلب بڑی داڑی موارک تھی جب حضور کے ابو کو بقی شریف میں نامعلوم جگہ تدفین عمل میں آئی مٹی شریف ہو گئی تب قدب مدینہ اپنی خانقہ ہمیں واپس آئے تو کہتے جب واپس آیا تو مجھ سے میرے غلاموں نے کہا حضور جب آپ نے آقا کریم کے ابو جناب عبداللہ کی پیشانی چومی ہیں اس وقت اس وقت آپ کی داڑھی کے یہ بال حضور کے ابو کے گال کو سہلا رہے تھے اتنا سننا تھا آلہ حضرت کی بارگاہ کا پروردہ مدینہ پاک کا قطب زیعودین مہاجر مدینہ قیچی مگائی اور مگا کر کے نیچے داڑھی کے بال کو کاٹ لیا کاٹ کر کے اسے شیشی میں رکھا اور شیشی میں رکھنے کے بعد اسے اوپر رکھا اور کہا اے لوگو تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں ان بالوں کو کبھی اس نیت سے نہ دیکھنا یہ بال زیعودین مہاجر مدینہ کے داڑھی کی ہیں نا 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 ان بالوں کو اس نسبت سے دیکھنا ان بالوں نے حضور کے ابو کے رخصار کے بھو سے لیے ہے آیا